نواز شریف کے علاج نواز شریف کے عادت کے لیے آج پھر گھر والوں کی آمد جنہ ہسپتال میں پہلے بھائی شہواز شریف پہنچے پھر بیٹی مریم نواز نواز شریف کے عادت کے ساتھ ہی دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہسپتال کے باہر کارکن بھی موجود نارے بازی کی گئی مریم نواز کی آمد پر دھک کمپیل میں رہداری میں لگا شیشہ ٹوٹ گیا شہباز شریف پر آشانہ اقبال کیس میں فرت جرم آئے شہباز شریف کا صحت جرم سے انکار احتسام عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا سابق وزرعالہ زمانت پر رہے کے بعد آج دوبارہ احتسام عدالت پیش ہوئے تھے کیس کی سماعت چار مارچ تک ملتبی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کیس جھوٹا ہے کرپشن نہیں اکتیارات کے ناجائز استعمال کا انسام ہے انٹی کرپشن نے ثبوت پر آہم کر دیا کہ لطیف انٹسنز کی گرنٹی جالی تھی جال سازی پکڑنا میری ذمہ داری تھی بیماری کے باوجود عدالت کے حکم کی تعمیل کی اور پیش ہوا ہوں شہباز شریف کیس چلے گا تو چیزیں سامنے آئیں گی احتساب عدالت تمہیں پتہ نہیں میں ایمے نے ہوں مجھے کیوں روکا پرویز ملک احتساب عدالت کے گیٹ پر روکے جانے پر آٹھ بگولا آپ میمبر اسمبلی ہیں تو کیا ہوا میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اجازت ملے گی تو جانے دوں گا ایم پی اے خاج امران نظیر ملک وحید اور کارکن بھی احتساب عدالت کے باہر موجود رہے احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کنٹینرز خاردار تارے اور بیریرز جوڈیشنل کامپلیکس کے اردگرد راستے بند رہے نیپ نے حقائق کے برعکس کا روائی کی آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل کے ایک اور مرکزی کے ڈار اہاچیما کمرہ عدالت میں شہباز شریف سے ملاقات کے دوران پھٹ پڑے عدالت میں بے گناہی ثابت ہوگی اہاچیما فواد حسن فواد سے بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا شہباز شریف ایک کے بعد ایک نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا نیب کے جانب سے رمضان شگر ملز ریفرنس دائر ساوک وزیراعلا نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا خزانک نقصان پہنچا نیب پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں ایک ایم جیل میں قید خواجہ برادران نے بھی رہائی کی درخواست کر دی خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی ہائی کوٹ میں درخواست زمانت دائر نیب کرپشن کے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منظور کی جائے خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی استعداد پولیس بانٹس میں کھروڑوں روپے کا گڑھ بڑھ گھوٹالہ سابت ڈی پیو رائے اجاز کامران ممتاز اور دیگر گیارہ ملزمان کی اتصاب عدالت پیشی عدادت نے ملزمان کی جوڈیشنل ریمان میں چودہ روز کی توسیح کر دی رائے اجاز نے زمانت کے لیے ہائی کوٹ سے بھی روجو کر لیا نون لی کا پارٹی سیکیٹیریٹ موڈل ٹاؤن میں کل ہونے والا پارٹی کنونشن منصوب شہباز شریف کارکنان سے ملنے کو بیتاب ہیں کنونشن کی نئی تاریخ کا جوال دیلان ہو کا خواجہ امران نظیر شہباز شریف پر فرد جرم آئید ہونے پر بولے کہ احتصاب عدالت کی جلد بازی سمت سے بالاتر ہے مستقل کیا جا رہا ہے ناہی سکیل کے اپگریڈیشن سرویسس آسپیٹل کے ملازمین سراپا احتجاج ایم ایس آفیس کے سامنے مظاہرہ کیا نارے بازی مظاہری نے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا یوسی دو سو ستائیس مین پیکو روڈ میں گھڑروں کا پانی گھروں میں داخل اہل علاقہ سراپا احتجاج مظاہری نے مین پیکو روڈ بلوک کر دی ٹریافک نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی لیس پر گھر گاڑیاں دے کر شہریوں کو لوٹنے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا پاک میمن ایپیکس کمپنی شہریوں کے کروڑوں روپے لوٹ کر فرار متاثرین انصاف کے لیے ایف آئی اے کا دروازہ کھٹٹا دیا وفاقی حکومت کی وعدہ خلافی یوٹیلٹی سٹورز کو تین ماہ سے ادائی کیا نہ ہو سکی چینی ڈالیں گھی ملتا ہے نہ ہی دیگر سامان شہر کے ایک سو پچاس یوٹیلٹی سٹورز ویران وفاقی حکومت نے آٹھ ارب روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا وزیراعلا سردار عثمان بزار نے پچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انصداد پولیو مہم کا افتتا کر دیا گورمنٹ سنٹرل مارڈل سکول میں خصوصی تقریر وزیرا سہت ڈاکٹر یاسنین گراشت چیف سیکیٹری سیکیٹری ہیلتھ ڈیپٹی کمیشنر اور میکمہ سہت کے افسران شریک ہوئے بچوں نے ہاتھ دھونے کا عملی مظاہرہ کیا وزیراعلا نے ذمہ داری اٹھالی مشترکہ کابشوں سے پولیو وائرس کا خاتمہ کریں گے ڈاکٹر یاسنین گراشت ویٹرنری یونیورسٹی کے زیر احتمام پی سی میں انٹرنیشنل بفلو کانگرس کا خاص وزیراعلا پنجاب عثمان بسار کی بطور مہمان خصوصی شرکت امریکہ، آسٹریلیا، بلغاریا، کینیڈا اور دیگر ممالکے پانچ سو سے زائد ماہرین ریسرچرز اور دیگر شریک ہوئے پنجاب حکومت صوبے کے کسانوں کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے اسمان پزدار پولیس کے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگانے کی تقریف سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی امجد جعوید سلیمی نے ترقی پانے والے گیارہ ایس ایس پیس اور سات ایس پیس کو بیجز لگائے سی ٹیو لیاقت علی مالک، ایس ایس پی ایڈمن منتظر مہدی، ایس ایس پی آپریشنز، مستنصر فیروز اور دیگر افسران کے شرکت آئی جی کی ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات پیٹرل پمس کی نلامی پر میٹرپولیٹن کارپوریشن اور ظلہ انتظامیاں آمنے سامنے پیٹرل پمس کی ملکیت کا فارمولا تینہ ہو سکا لارڈ میئر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنر لاہوڈیوین سے رجوع کا فیصلہ سکینڈل میں آٹھ افسران اور ملازمین پہلے ہی موطل کیا جا چکے ہیں سرکاری خزانے کو ایک کروڑ انیس لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کے بعد اچانک گہرے بادل شہر کا موسم پھر پلٹ گیا بارش بھی ہوگی میں ایک میں موسم یاد نے پیش کوئی کر دی